بلا اور نا تت تابعو تم پیلوی کرو یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ تم کھاؤ پیو کیوں کہی یہ بات؟ یہ انڈیریکٹ ویو ہے یعنی اللہ نے کہا تم کھاؤ پیو حلال و پاک چیزیں اس کا دوسرا مفہم کیا ہے؟ میں نے تمہیں کھانے پینے سے منانے کیا کیوں کہا یہ؟ کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے پہلی قومیں تھیں، امتیں تھیں جب انہوں نے اپنے مذہبوں کو بدلا اسلام کو بدل کر یہودیت یا عیسائیت یا ہندومت جیسے مذہب ایجاد کیے تو اس میں ایک ذہن یہ بنا کہ نیک آدمی تو کھاتا ہی نہیں ہے نا شاتی نہیں کرتا مرد ہے تو عورت کی شکل نہیں دیکھتا عورت ہے تو مرد کی شکل نہیں دیکھتی آپ دیکھیں سارے مذہب میں ہی تصور ہے نا عیسائیوں میں، ہندووں میں ان دونوں مذہب میں تو خاص طور پر ننز اور جو فادرز ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے اب آ کر علاو ہوا ہے اب آ کر انہوں نے یہ چینج کیا ہے کہ نہیں پہلے لیگل لیگلی باؤنٹ تھے کہ جو چرچ میں فادرز یعنی کے پریچرز بنتے ہیں اور جو حباتین راہبات بنتے ہیں ننز بنتے ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے تھے اب آ کر علاو ہوا ہے اور ہندومت میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جو مندروں میں داسیاں ہوتی ہیں جن کو دیو داسیاں کہا جاتا ہے وہ شادیاں نہیں کر سکتے کیونکہ ذہنی تصورات یہ بنے ہوئے ہیں اور یہودیت اس میں تو آپ کو پتا ہے رہبان کا تصور یہی تھا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر درویشی اختیار کر لینا انہی سے پھر ہمارے ہاں بھی آیا ہے نا تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ کہ جی فلان بزرگ جو ہیں وہ روٹی نہیں کھائی انہوں نے ساری زندگی وہ جو ہے ایک پیالی جو کا دلیا کھا لیتے تھے تو بس چالی سال زندگی کی ایسے گزار دی اس طرح کے بہت سارا قصے آپ کو ملتے ہیں لیکن اللہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں اے لوگو قلو ممہ فی الارضی حلالا توییبا زمین میں موجود پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا نَا تُم پیل بھی کرو خطواتی قدموں کی اَسْ شَيْطُعَانِ شَيْطُعَانِ تُو شیطان کے نقشے قدم پر مل چلو کیا مطلب نکلا کہ میں نے تمہیں کھانے پینے سے منع نہیں کیا دیندار ہی اس بات کا نام نہیں ہے کس بات کا درویشی کا جو ہمارے ذہن و تصور بنا ہوئے دیندار لوگوں کی مل پوچھو انہیں تو کوئی ضرورت نہیں پڑھتی تو بھوک ہی نہیں لگتی نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی تھی لگتی تھی نا تو آپ سے بڑھا تو کوئی دیندار ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لہٰذا وہ بات یاد ہے واقعہ کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکل آئے گھر سے دار کے ٹائم شام کے ٹائم تو آپ نے دیکھا ابو بکر انہوں نے باہر ہے تو آپ نے مجھے تم لوگ کیوں باہر ہو تو انہوں نے کہا ہم بھوک کی شدت سے بتاب ہو کر دکھ لیا آپ نے کہا میں بھی اس لئے باہر آیا ہوں تو پھر یہ ابو یوبن ساری کے گھر گئے انہوں نے کھانا کھلایا یاد ہے ساری بات تو آپ دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کی تکلیف آتی تھی حالانکہ آپ سے بڑھ کر کوئی اور دینداری کا دعویٰ کر سکتا ہے تو ہر بندے کو بھوک لگتی ہے اگر بھوک لگنی باندھ ہو جائے تو پھر فرشتے ہی بن جائے پھر تو ضرورت ہی باقی نہ رہے ہے نا امتحان ہی ختم ہو جائے نہ بھوک لگے نہ ساتھی کی ضرورت محسوس ہو یہی تو دو امتحان ہیں بیڑ کی بھوک اور جنسی بھوک جب ان دونوں سے پاک کر دیا گیا تو پھر امتحان کس بات کا ہے پھر تو ابادت نہیں ہوں گی پھر تو کوئی کام کرنا کچھ اور کرنا کیا بندہ کیوں کماتا ہے کھانے پینے کے لئے کماتا ہے تو اگر کھانے پینے کی ضرورت ہی نہ رہے اور ساتھی کی ضرورت گھر کیوں بنانا پڑتا ہے شادی کرنے کے لئے بچوں کو چھت دینے کے لئے بیوی کو چھت دینے کے لئے اب جب نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ بچے پیدا کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی جو ہے وہ بھوک لگتی ہے تو پھر عبادتیں کرو دن رات اصل امتحان تو یہ ہے کہ ہر انسان کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے شادی کرتا ہے بچے پیدا کرتا ہے عورت بھی گھرداری نہیں بھاگی اس کے ساتھ اپنے رب کو یاد رکھتے یہ مطلوب ہے ہی نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دو لہٰذا اللہ نے کہا ہے انسانوں کھاؤ پیوپا کی ذا چیزیں میں نے منع نہیں کیا بس ایک بات تھا میں نے کہا ہے کہ وہ مت کرو شیطان کی پیر بھی مت کرو شیطان کی رکشے قدم پر مت چلو ٹھیک ہے تو اللہ کی ریمانڈ بس یہی ہے شیطان کی رکشے قدم پر مت چلو جو کہاں شیطان سے ثابت ہے وہ مت کرو لہٰذا نہ کھانے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا جہاں آپ کسی نیک بندے کا تذکرہ پڑھیں گے وہاں ساتھ یہ بات لگا دی جاتی ہے تم چھلنے کی طرح وہ فلان صاحب نے تو ساری عمر نرب کپڑا ہی نہیں پہنا صوف پہنتے تھے اللہ نے بابند نہیں کیا کوئی نیکی کی مخصوص جو ہے نا وہ ڈریس نہیں ہے کوئی نیکی کی مخصوص جو ہے وہ روٹی اور غزا نہیں ہے فلان صاحب صاحب جو کھاتے تھے اللہ نے بابند نہیں کی اللہ نے کہا سب حلال اور باقیزہ چیزیں کھاؤ اچھا رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی چیزیں کھاتے تھے کھاتے تھے کھاتے تھے نا آپ کو اجوہ کا شوق تھا نا اجوہ اس دور میں بھی سب سے مہنگی کھجور تھی آپ کو شہد کا شوق تھا بلکل بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم روٹی بھی پسندتی نہیں ملتی تھی تو آپ گھبراتے نہیں تھے فرمائش نہیں کرتے تھے ملتی تھی تو کھاتے تھے کہتے تھے نہیں مہنے نہیں کھانی کھاتے تھے شوق سے کھاتے تھے آپ کو کھانے میں لوکی بسند تھا وہ بھی شوق سے کھاتے تھے پسند کی چیز سامنے آ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں مہنے نہیں کھاتے خوشی خوشی کھاتے فرمائش کر کے بھی کھاتے تھے جابر بن عبداللہ کی طرف جب گئے تو انہوں نے ایک دستی نکال کر دی کہ آپ نے کھا لی پھر آپ نے کہا جابر اور ڈال کے دوں دوسری دستی دی وہ بھی کھا لی جابر نے کہا وہ اور ڈال کے دوں تو جابر نے کہا میں نے ایک بکری پر کھای تھی اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بکری میں دو ہی دستی ہوتی آپ نے کہا جابر تم بولتےzos آپ تو دستیاں نکلتی رہتی ہے نا فرمائش کر کے کھایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کی پسند کا کھانا اللہ آپ کو دے رہا تو کھائیں شوق سے کھائیں اللہ کی نعمتیں لیکن نہ ملے تو پھر تھڑ دلہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی نگی کا یہ پیمانہ ہے کہ کھانا نہ کھایا جائے ہے نا یہ نگی کا پیمانہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا دودھ پسند تھا شوق سے پیتے تھے صحابہ آپ کو خاص طور پر بھیجا کرتے تھے آپ شوق سے پیتے تھے تو بات یہ ہے کہ جب اچھی چیز مل جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی کھاتے ٹھیک ہے تو یہ نیکی کا پیمانہ نہیں ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتا یہ ضرور ہے کہ کوئی اگر ہر وقت کھانے میں لگا رہتا ہے تو یہ پیت کا بہت زیادہ بھرا جانا نقصان دے زہد کے لیے بھی دین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیت سے برا کوئی برتر نہیں ہے جو لبا لب بھرا گیا کہ ان کے بہت تھوسکر کھانے سے کیا ہوتا ہے بوجل ہو جاتے ہیں تو بوجل ہونے سے کیا ہوتا ہے سسطہ ہو جاتے ہیں مگر مچ کی طرح مگر مچ جب کھاتا ہے تو وہ ایک دم بہت زیادہ کھاتا ہے وہ روز نہیں کھاتا اس کو شکار بل جاتا ہے تو اکٹھا نکل جاتا ہے اب نکلنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے بجا کے سو جاتا ہے سویا رہتا ہے سسطہ کی کیونکہ اس نے اتنا بڑا شکار کھایا تو کوو ہی نہیں کر سکتا پھر وہ اندر اندر گلتی جاتا ہے گلتا جاتا ہے گلتا جاتا ہے حضم ہوتا جاتا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ اس کے دانت زیادہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے مگر مچ کے پھر وہ جب گل جاتا ہے پھر اس کو باہر مکالتا پھر جبا کے کھاتا اس کے پیٹ کے ایسرز اس کے شکار کو درب کر دیتا بڑی مچھلیاں اسی طرح کھاتی ہیں ویل مچھلی شاباش وہ بڑی مچھلیاں بھی ایسی کھاتی ہیں وہ بڑا شکار گلب کر لیتی ہیں ہمارے طرح مالے جیبا جیبا کی نہیں کھاتی وہ گلب کر لیتی ہیں وہ جا کے دائمے سو جاتی ہیں تو پھر جب ہم بھی کھا لیتے ہیں آتے ہیں محابرہ پڑا ہوگا مگر مچھوں کے دارے لبے لبے لیٹ گئے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے تو اتنا پیٹ بھر کے کھانا کہ پھر نیدی تاری ہو جائے خوارے گندوی نہ اترے یہ منا ہے کھانا پینا منا نہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا اللہ نے کہا کھاؤ پیو دینداری کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ کھانا پینا نہیں آپ دیکھیں گدمت میں بھی ہے دنیا دار لوگ الگ ہیں دیندار لوگ الگ ہیں تو دنیا دار لوگ کمائیں گے دیندار لوگ کمائیں گے نہیں وہ صرف دین کا کام کریں گے روٹی مانگ کے کھائیں گے دنیا داروں سے انٹرسٹک بات ہے ہمارے یہاں بھی مدارس میں ایسے ہیں خاص طور پر سرحد میں میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو پکی بات ہے کہ صبح شام مدارس کے بچے جو ہیں گھروں میں کھانا مانگنے جاتے ہیں اور گھر والے بناتے ہیں ان کا ایکسٹرا کھانا کوئی احسن بات نہیں آپ کو پتہ رہے ہیں اسلام میں ہاتھ پھیلانا کتنا شرمناک ہے اور بلا ضرورت سوال کرنے والے کو روزے گیامت کے سال میں اٹھایا جائے گا ہے اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوں گا تو اس کو روٹین نہیں بنایا جا سکتا اگر کسی نے اپنی مدرسے کو کچھ ڈینیٹ کرنا ہے تو وہ اپنی طرف سے جا کے کار آئے لیکن بچوں کو اس طرح جب مگواتے پھر بڑے ہو کر ان میں خودداری اور انا نہیں رہتے وہ یعنی ہاتھ پھلانے کے لیے یوسٹو ہو جاتے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں رہتا صحابہ صحفہ سے زیادہ تک یہ کسی پھنائی تو صحابہ صحفہ کو کہا جاؤ اپنے لیے مانگ کر لیا صحابہ کو آپ اتنا کہہ رہے تھے کہ صحابہ کو ہر وقت خیال لیتا تھا کہ یہ چیز ایکسٹرا ہے اسحابہ صحفہ کو بھیج دو یہ چیز ایکسٹرا ہے اسحابہ صحفہ کو بھیج دو یہ ضرور تھا آپ نے قوم پر احساس پیدا کیا تھا لیکن اسحابہ صحفہ کو کبھی نہیں کہا کہ جاؤ اور مانگ کر لے کر آؤ کبھی نہیں کہا تو وہ رہرا بیان کرتے ہیں کہ اگر میں بہت بھوکا تھا تو میں باہر آ کر بدینہ کی گلی میں ایک میں بیٹھ گیا راستے میں بیٹھ گیا اور میری حمد نہیں پاڑی تھی کہ میں کسی سے کونکہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے دیکھیں یہ احساس ہم اپنے مدالس کے بچوں سے ختم کر دیتے ہیں ان سے چندے مگواہ مگواہ کر تو وہ کہتے ہیں مجھے حمد نہیں پاڑی تھی تو ابو بکر مزرے انہوں نے پوچھا کیا حال ہے اور چلے گئے کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہوں پھر عمر آئے انہوں نے کہا کیا حال ہے ابو حریرہ بیٹھے ہو خیر ہے ٹھیک ہوئے ہو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہوں ٹھیک وہ بھی چلے گئے اسمان بھی چلے گئے پھر رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو آپ اس پرادی آپ نے کہا ابو حریرہ میں تمہارے لیے دودھ رکھا ویدے ساتھ آپ نے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ ابو حریرہ کو بھوک ہے تو پھر آئے تو پیالے میں تھوڑا سا دودھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ صحابہ سو پسا روح بلالا تو ابو حریرہ کے سوکر چودہ سو لوگ تھے تو سب نے وہ دودھ پیا جتنے بھی افراد تھے سب نے دودھ پیا اور دودھ کا پیالہ ختم ہی آ تو آخر میں پھر ابو حریرہ کو بلائے پھر آپ نے خود پیا وغیرہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھانا کسی سے کہہ دینا کہ مجھے کھلا دو کنی بڑی بات نہیں ہے مگر ابو حریرہ کو گوارہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی کو یہ کہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلا دو حالانکہ اگر ابو بکر کو یا اوگر کو کہہ دیتے تو کیا انہوں نے پلٹ کرتانہ دے دینا تھا نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت میں خود داری پیدا کر دی تھی مو سے کہنا مانگنا آپ کو اچھا نہیں لگا تو آپ دیکھیں ہمارے دین کے مدادرس میں کیا ہو رہا ہے ہم تو بچوں کو پکا جو ہے نا وہ خیرات اکٹھا کرنے والا بنا دیتے ہیں exactly چادرے لے کر چندہ مانگتے ہیں وہ گلوں میں انہوں نے جو وہ ڈالے ہو پٹ کے ٹائپ وہ پھیلا پھیلا کر چندہ مانگتے ہیں اور اتنے ڈائی ہاتھ ہوتے یعنی اتنے ڈھیت ہو جاتے ہیں یہ بچے کہ آپ کو کو یہ نہیں پریشان کر دیتے یہ خوبی نہیں ہے یہ بہت بڑی خامی ہے اسی لئے دین کے نام پر پھر کار کوئی جو ہے نا وہ مانگنے میں لگا دین کا کام مانگ مانگ کر کیا جا رہا ہے ایسے نہیں ہوتا اپنی مرضی سے کوئی ڈونیشن دے بسم اللہ لیکن ہم کیوں مانگیں ہم بیکاریوں کی قوم تیار کر رہے ہیں ہمیں سوچنا ہو تو لہٰذا شیطان کی نقشے قدم پر چلنے سے روکا گیا شیطان کی نقشے قدم میں ہر وہ بات ہے جو شیطان کو پسند دیدہ ہے اور ہمارے ربی کریم کو نا پسند دیدہ ہے انہو بے شک وہ لکم تمہارا دون دشمن ہے موبین ان کھلاو بے شک وہ تمہارا دشمن ہے واضح طور پر شیطان کی پیر بھی نہ کرو کیوں نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے مگر ہماری تو دشمنی بھی مرافت با لی ہوتی ہے ہم سارے بچپن سے سنتے اور کہتے آئے ہیں امریکہ ہمارا دشمن ہے بچے سب کے کہاں پڑھنے جاتے ہیں جی امریکہ تو دشمنی بھی منافقت ہے جیسی امریکہ کی دشمنی بھی منافقت ہے بایسی شیطان کی دشمنی بھی منافقت ہے حال وقت کہتے ہیں شیطان ہمارا دشمن اور شیطان کو گود میں بٹھا کے بیٹھے فلم اے ڈرامے ہی نہیں بلکہ جو جیولری ہے کاسمیٹکس اور ڈریسز ہیں سب کچھ ہمیں ڈیا کی چاہیے سب کچھ ہمیں ڈیا کا چاہیے ہے نا تو ہم ہر چیز میں منافقت ہیں ہمیں تو دشمنی بھی نہیں کرنی آتے کیونکہ ہم لوگ اپنے خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے دوستی ہو یا دشمنی اس کو نبھانے کے لیے کیا چاہیے استقامت اور استقامت میں کیا کرنا پڑتا ہے خواہش قربان کرنے پڑتے تو اللہ نے کہا کہ اس وجہ سے شیطان کی نقشہ کنو پر نا چلو کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے میرا دشمن نہیں اللہ کا وہ باغی ہے دشمنی برابری کے لیبل پر ہوتی اللہ سے کوئی دشمنی کر سکتا ہے ہمارا ذہن اس طرح سے کیوں ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف شیطان ہے یہ غلط فہمی ہے شیطان اللہ کی ایک خقیر ترین مخلوق ہے جیسے آپ اور میں ہیں اللہ جس وقت چاہے اس کو موت دے دے اس کے پاس کوئی اضافی قوت نہیں ہے وہ اللہ کا کوئی رائیول نہیں ہے وہ اللہ کی کسی تقدیر کو بدل نہیں سکتا ٹھیک ہے وہ اسی درہ آجز ہے اللہ کے سامنے جیسے ہم آجز ہیں ہمارا اس کا برابری کا رشتہ ہے ایک مخلوق وہ ہے ایک مخلوق ہم ہے ٹھیک ہے اس کی دشمنی ہمارے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ اس نے بغاوت کی ہے اور اللہ کی قدرت کا حال کیا ہے اللہ جس وقت حکم دے مر جا مر جائے گا یہ تو اللہ نے اس کو اس دن محلت کی قیامت تک کے قیامت کے دن نہیں بھاگ سکے گا جس دن اینڈ آف ٹائم شروع ہو گا اس دن شیطان بھاگ جائے گا نہیں مر جائے گا اور جب قیامت ہوگی روزے حشر ہوگا تو کس سال میں اٹھایا جائے گا بیڑیاں پیناواں قیدی بنا کر اٹھایا جائے گا اس کی کوئی قدرت نہیں ہے اللہ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا دشمن ہے کوئی میرے مقابلے پر کوئی حکومت بنا لے گا میں اس لیے کہتا ہوں تمہارا دشمن ہے تمہارا بیڑا غرق کر دے گا جیسے بھارت کے ٹی وی ڈراموں نے اور کلچر نے ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کر دی کیا ہے کہ نہیں کیا اسی طرح بیڑا غرق کر دے گا شیطان تمہارا اس لیے تمہیں بنا کرتا ہوں اس لیے روکتا ہوں تم شیطان کے بیچے چلو گے میرا کچھ نہیں بگڑے گا تمہاری نسلیں بگڑ جائیں گے اس لیے منا کرتا ہوں تو دشمنی میں بھی جوٹے ہم اور دوستی میں بھی جوٹے ہم عشق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہن سہن ہمیں امریکہ والوں کا چاہیے ویسٹرن لوگوں کا چاہیے رسوم و رواج ہمیں بھارتیوں کے چاہیے اور رزلٹ ہمیں جنت کا چاہیے ایسے کیسے ہو سکتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کی طریقوں سے محبت کیوں رہی ہے جب آپ کو کوئی ڈریس خریدنا ہوتا ہے کوئی آپ کو اپنی زندگی کا اہم کام کرنا ہوتا ہے تب تو آپ کو غیر قومی آدھ آ جاتی ہے اور دعوی عشق رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دعوی عشق بھی جھوٹا ہے جھوٹا ہے اور دشمنی ساری ہماری امریکہ کے ساتھ مغربی قوموں کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ اور رہن سہن جینا مرنا سب ان کے طریقے پر کیے جا رہے ہیں تو پھر ہمارا دعوی دشمنی بھی جھوٹا ہے کسی بات میں سچے نہیں ہے کسی وجہ سے ہم کہیں کھڑے بھی نہیں ہوتے ہمارا کوئی مقام کوئی وقت نہیں ہے وہ تھالی کے بینگر بنے ہوئے ادھر لڑکے تو ادھر لڑکے پیر تو ہے ہی نہیں شجر سابتا والی بات ہی نہیں ہے تو یہ منافقت چھوڑے بگر کسی بات نہیں بنے گا تسلیم کریں شیطان ہمارا دشمن ہے دل سے تسلیم کریں پھر آپ شیطان کی بات نہیں مان سکتے نہیں مان سکتے کسی صورت نہیں مانے گے جب آپ کو یقین ہو تھا میری دیورانی میری دشمن ہے تو اس کا بنایا کھانا بہترین اچھے سے کھانا بہیتی ہے تو آپ دسپن میں پھینک دیتے ہیں یہ کامبالی کو دے دیتے ہیں جب آپ کو یقین ہوتا ہے میری نادہ مجھ پہ جادو کرتی ہے تو وہ کربانی کا گوشت بھی بھیجتے تو آپ کو پیکٹ ایسی جز اٹھا کے کامبالی کو دے دیتے تو لے جا کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے چاہے وہ ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے تو شیطان کے بیجے گفت تو آپ سنبھال سبھا کے رکھتے ہیں گندی جرین چیزیں اس وقت تو آپ کو نہیں ہوتا کیونکہ آپ اندر اندر لالچ رکھتے ہیں نہیں کوئی کرنی خیر ہے آپ دشمنی پہ یقین نہیں رکھتے تو شیطان کا سٹیٹس سمجھ لیجئے وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے وہ اللہ کا رائیول نہیں ہے وہ انسانوں کا دشمن ہے انسانوں کا رائیول ہے اللہ کا رائیول نہیں ہو سکتا وہ غلط فہمیں پائی جاتی ہے اللہ کا کام بہت بڑا ہے اللہ کا تو وہ صرف باغی ہے اور اللہ اس کو پکڑنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں اس کو چھوڑ دینا بھی ہمارے لئے آزمائش ہے محلط دینا انما بلا شک و شبا صرف یعمرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے یعمر وہ حکم دیتا ہے کم تمہیں یہ مزارے ہے مذکر غائب واحد بسوئی برائی کا والفحشائی بے حیائی کا بی نے جر دے دی دونوں اسموں کو وا اور ان یہ کہ تقولو تم کو ہو اللہ اللہ پر یہ تقولو نہ تھا ان نے اسے تقولو کر دی اللہ اللہ پر ما جو لا نہیں اب اللہ کو زیر کیوں آئی اللہ نے دی اللہ حرف جار ہے نا اس سے زیر دی تو اللہ اللہ کیا ہے پھر مرکب جاری ما جو لا نہیں تعالی مونہ تک جانتے یہ تقولو نا تعالی مونہ کی طرح ہی تھا یہ ان نے اس کا نون نون اے رابی گرہ دیا یہ شکل دی انہا یا امونکم بسوئی والفحشا وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا گندی باتوں کا بری باتوں کا وان تقولو اور اس بات کا کہ تم کہو اللہ اللہ کے بارے میں مال تعالی مونہ جو تم جانتے نہیں یعنی وہ تمہیں حکم دیتا ہے سمطلب نسپر کرتا ہے سکھاتا ہے کہتا ہے مشفرہ دیتا ہے ایک تو یہ بے حیائی کی باتیں کرو کیا ہوتی ہے بے حیائی کی باتیں کیسے کی جاتی ہے ٹی وی لگا بیٹھ کر دیکھنا گھٹیاں فلمیں دیکھنا گھٹیاں گالیں سننا اتھر ایک گھٹیاں الفاظ ہوتے ہیں مجھے حیدت ہوتی ہے کہ گھروں میں لوگ لگاتے کیسے اور فلمیں کیا جی وہ گھر سفاگری ہے ہیروین ہیرو کے ساتھ بڑی آلہ فلم ہے ہر دوسی فلمیں یہی تو مسئلہ ہوتا ہے عجیب دندی فلمیں گندی حرکتیں اور وہ بیٹھر دیکھی جاتی ہیں دکھائی جاتی ہیں بچوں کو پورا پورا موقع فراہم کیا جاتا ہے کیبل لگوا کر دیتے ہیں سیڈیز لے کر دیتے ہیں تو یہ سب کیا ہے فوہش باتیں پھر بچیوں کو آت نکا کر کے گھر سے نکلنے کی اجازت دینا اور پھر اس کے اوپر کہنا کہ جی آج کا یہی ہوتا ہے یہ سب فوہشی کی باتیں فوہش باتیں اور مری باتیں کیا ہیں غیبتیں کرنا حرام کے لئے کوشش کرنا پیسے کے پیچھے اندھا ہو جانا رشتوں کو توڑنا زبان چلانا الزام لگانا بہتان تراشی کرنا وہ سارا کچھ جو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں میں فیلوں میں بیٹھ کر اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا جو اللہ سے ثابت نہیں ہے یعنی فلان مزر کو چھڑا لیں گے اللہ کے حضور فلان صاحبِ قبر اولاد دیتے ہیں فلان صاحبِ قبر رزق دیتے ہیں وہ اللہ پہ معاف کر دے گا خیر ہے کوئی بات نہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیے کافی یہ ساری باتیں اللہ سے ثابت نہیں ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے باتے اللہ نے یہود کے بارے میں کہا نا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی صرف چند گردی کے دنوں کے سوا جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اچھا ان سے پوچھو اللہ نے وعدہ کا رکھا ہے وعدہ کا رکھا اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا یا پھر وہ کہہ رہے ہو تم لوگ جو تم اللہ کے بارے میں جانتے نہیں کہا ہے نا اللہ نے یا پھر تم وہ کہتے ہیں اللہ کے مطلب جی تم جانتے نہیں ہو تو ہم بھی یہی تو کہتے ہیں اللہ خود ہی معاف کر دے گا تو یہ وہی بات ہے جو اللہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں اللہ نے ہم سے نہیں کلی کیوں کوئی عمل کرے نہ کرے میں معاف کر دوں اللہ نے کہا میں انہیں معاف کروں گا اللہ جینا آمنو عابلو السوالی حت جو ایمان لائے پھر نیکوکار بھی ہوئے اگر ایمان نہیں لائے تو بھی نہیں اور اگر ایمان لائے کو کار بھی ہوئے تو بھی میرا کوئی وعدہ دیں تو پھر اللہ کے طرف ایسی باتیں منصوب کرنا کہ اللہ آپ پہ ماف کر دیں گے یہ یہی ہے اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہیں جو جانتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے یہ تصویف کے جیتنے کی اس لئے آپ سنتے ہیں در ادر سورج جبید پر اتارایا بوٹی بھون کر چلا گیا اور فلان تین فلان ساب سورج رک گیا اور اثر کی نماز دو گھٹے آگئے ہو گئی دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا گیا دنیا کے سسٹم میں خلل ہی نہیں آیا سبحان اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا کس سے ہیں عبدالقادر جلانی نے بائیس سال پہلے مرے بے لوگوں کو زندہ کر دیا ہے نا پتہ نہیں کیا کیا کس سے بنے گئے سب جھوٹ اور یہ اللہ پر بہت آنے اللہ پر بہت آنے کہ اللہ کے سسٹم کے اندر دوسروں کتنی دخل اندازی کا حق ہے تو شیطان یہی کچھ سکھاتا ہے یہی کچھ ہے جو شیطان کلچ کرتا ہے تو شیطان کی رستے پر چلیں گے تو یہی ہوگا تو اس کے رستے سے بچنا ضروری ہے کیوں؟ کیوں کہ یہ دشمن ہے دشمن کیا کرتا ہے؟ تباہ کرتا تو تباہی سے بچنے کے لئے ٹوٹل لاؤس سے بچنے کے لئے خسارے سے بچنے کے لئے کیا کرنا ہوگا؟ شیطان کا راستہ چھوڑنا ہوگا اس کے لئے پہلا سٹاپ یہ ضروری ہے کہ ہم مان لیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے ٹھیک ہے؟ اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہدو اللہ الہ الا انتا و نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتو